مینی بجٹ کی آپ کو بتائیں پنجاب حکومت نے 20 خرب 26 ارب 51 کروڑ کا مینی بجٹ پیش کر دیا زلائی حکومتوں کے اخراجات کے لیے 438 ارب روپے مختص کر دیا گیا تعلیم کے شعبے کے لیے 337 ارب روپے مختص کیلئے سالانہ ترقیاتی اخراجات کے لیے 238 ارب روپے مختص کر دیا گیا جبکہ محکمہ سہت کے لیے 238 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں صاف پانی کے لیے 20 ارب اور پینشن کی مضمی 207 ارب مختص کیے گئے پنجاب اسمبلی میں بجٹ 2018 انیس پیش کرتے ہوئے سبائی وزیر خزانہ حاشم جوانبخت نے بتایا کہ پنجاب حکومت نے 20 خرب 26 ارب 51 کروڑ روپے کا بجٹ پیش کر دیا جنرل روینیو کی مد میں 16 خرب 12 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ہے سبائی مالیاتی کمیشن کے تحت وفاق سے 12 خرب 76 ارب کی آمدن متوقع ہے جبکہ سبائی روینیو اور محصولات کی مد میں 376 ارب روپے کا تخمینہ لگایا گیا ٹیکسس کی مد میں 276 ارب نون ٹیکس روینیو کی مد میں 100 ارب بھی شامل ہیں سبائی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ مالی سال 2018 انیس میں اخراجات کا تخمینہ 12 خرب 64 ارب ہے تنخواہوں کی مد میں 313 ارب رو اور پنشن کی مد میں 207 ارب جبکہ زلی حکومتوں کے اخراجات کے لیے 438 ارب روپے مختص کیا گیا ہے جوانبخت کا کہنا تھا کہ سروس ڈیلیوری اخراجات کے لیے 305 ارب روپے جبکہ سالانہ ترقیاتی اخراجات کے لیے 238 ارب روپے مختص کیا گئے ہیں جبکہ مالی بہران کے بیشنظر سرپلس قیمت میں 148 ارب روپے مختص کیا گئے ہیں کیونکہ سابق دور حکومت میں 94 ارب روپے کا خسارہ تھا انہوں نے مزید کہا کہ ترقیاتی پروگرام کے 635 ارب کی کارکردگی تاغذوں تک رہی اور سابق حکومت نے 224 ارب روپے استعمال ہی نہیں سبائی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ وزیراعلا ہاؤس کا بجٹ 55 لاکھ سے 9 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے سبائی وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ سیحت کے اخراجات قیمت میں 2 ارب 24 ارب صاف پانی اور سبرج کے نظام کے لیے 20 ارب 50 کروڑ روپے مختص کیا گئے ہیں سبائی وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ کسانوں کی خوشحالی کے لیے 15 ارب روپے کے قرضے دیا جائیں گے جبکہ تمام سبائی محکموں کے اخراجات کا آڈٹ کرایا جائے گا اور کفایت شواری کرتے ہوئے 16 ارب روپے کی آمد ہوگی سبائی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت سابق حکومت کی نسبتا 17 فیصد ایکس محصولات وصول کرے گی جبکہ پنجاب میں آن لائن اداگیوں کا نظام جلد متعارف کرایا جائے گا آشم جواں بخت کا کہنا تھا کہ اورنج لائن ٹرین کے لیے 23 ارب روپے مختص کیے ہیں جبکہ پنجاب میں سڑکوں کی تعمیر پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے تحت ہوگی سبائی وزیر کا کہنا تھا کہ عالمی بینک کے تعاون سے پنجاب میں کلین اینڈ گرین پنجاب بنائیں گے جبکہ آلودگی کے خاتمے کے لیے 36 ارب 30 کروڑ روپے کا انڈو منٹ فنڈ قائم کر دیا گیا ہے تاہم سنتی سیکٹر کو فروخ دینے کے لیے علامہ اقبال انڈسٹریل سٹیٹ بنائے جائے گی جس کے لیے چار ارب روپے مختص کیے ہیں پنجاب کے ترقیاتی بجٹ کو 397 ارب روپے کا کٹ لگا دیا گیا جبکہ پنجاب سمیت صبح بھر میں ترقیاتی پروگرام کے صرف 238 ارب روپے مختص کر دیا گئے محکمہ ذراک اور محکمہ منصوبہ بندی اور ترقیات کے لیے 7-7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں سکول ایڈوکیشن کے ترقیاتی بجٹ میں 35 ارب روپے کا کٹ لگا رما سال صرف 25 ارب روپے مختص کیے گئے جس میں دانے سکولوں کے لیے 1 ارب روپے پیف کے لیے 12 ارب 40 کروڑ پر مختص کیے گئے جبکہ سکولوں میں سہولیات کے لیے 22 کروڑ 30 لاکھ روپے کے فرنس مختص کیے گئے ہیں محکمہ ہائر ایڈوکیشن کے ترقیاتی بجٹ میں مجموعی طور پر پچھلے مالی سال کی نسبت 14 ارب روپے کا کٹ لگایا گیا ہے اور محکمہ ہائر ایڈوکیشن کو مجموعی طور پر 5 ارب 40 کروڑ روپے کا بجٹ دیا گیا جس میں سرکاری کالوجز میں مسنگ فیسلیٹیز کے لیے 10 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں نئے کالوجز کی دعمیر کے لیے 1 کروڑ اور یونیورسٹی کیمپسز کے لیے 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں ڈیوکریشن اور سپیشل ایڈوکیشن کو بھی کٹ لگا کر مجموعی طور پر 2 ارب 80 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں سہت کے ترقیاتی بجٹ میں 23 ارب روپے کا کٹ لگایا گیا ہے اور مجموعی طور پر روامالی سال کے لیے پنجاب میں سہت کے ترقیاتی بجٹ کا حجم 32 ارب روپے ہوگا لوکل گورمنٹ کے ترقیاتی بجٹ میں 4 ارب روپے کا کٹ لگا کر 4 ارب 63 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں روڈ سیکٹرز کے منصوبوں کے لیے صرف 30 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جبکہ محکمہ زراد کے بجٹ کو 40 ارب کا کٹ لگا کر 7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں بجٹ میں محکمہ منصوبہ بندی اور ترقیات کے لیے 7 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں دوسری جانے ملتان زلہ کانسل کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں دہی علاقوں میں پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا صاف پانی کے لیے 15 کروڑ روپے کے فرد مختص کیے گئے 22 لاکھ روپے مالیت کی ترقیاتی سکیمز کی قراردار بھی ایوان بھی منظور کی گئی تاریخی علاقے قاسم بیلہ کا نام تبدیل کر کے قاسم ٹاؤن رکھنے کی بھی قراردار بھی منظور کر لی گئی ریپورٹ کر رہے ہیں رسام علیک زلہ کانسل ملتان کا مہانہ اجلاس وائس چیئرمند صرف راز کھور کی زیرہ صدارت ہوا جس میں 65 سے زائد اراکین زلہ کانسل شریک ہوئے اجلاس میں تاریخی علاقے قاسم بیلہ کا نام تبدیل کر کے قاسم ٹاؤن رکھنے سڑک خیرپور مائنر کی مرمت کرنے شوکت شہید کلونی قسوالار میں سیوریس کا مسئلہ حل کرنے کی قراردادیں منظور کر لی گئیں اجلاس میں بلدیاتی نظام کو پانچ سال تک چلنے دینے کی بھی قرارداد منظور کی گئیں اس دوران اجلاس کانسل ارکان کا کہنا تھا کہ اگر بلدیاتی نظام کو نہ چلنے دیا گیا تو وہ ہر سطحے پر احتجاج کریں گے بلدیاتی اداروں کو جو پنجاب میں مینڈر ملا ہوئے وہ ہے پانچ سال کا اور اس کے لئے ہمارا قانونی اور حق بھی ہے اخلاقی جواز بھی ہمارا یہی ہے کہ ان کو ایسی چلنے دیا جائے ان کو نہ چھڑا جائے اجلاس سے خطاب میں چیئرمن یونین کانسل رو عبدالقیوم کا کہنا تھا کہ زلہ بھر کے دہی علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی ترجیح رکھی جائے سڑکوں کی مرمت کے لئے مختص پندرہ کروڑ روپے کے فنز پینے کے صاف پانی کے لئے مختص کیے جائیں اس دوران عمر فاروق خوکھر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے عراقین نے زلہ کانسلرز کو فنز نہ دے کر نولی کے ایوان نے اپنی روایت برقرار رکھی ہے کیامرامین محمد حرون کے ساتھ رضا ملیک ملتان اب کچھ بات کریں گے حضرت بہاودی زکریہ ملتانی کے عرص کے حوالے سے برے صغیر پاکو ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بہاودی زکریہ ملتانی کے سالانہ سات سو اناس میں عرص کی سہروزہ عرص کی تقریبات جاری ہیں زکریہ کانفرنس کی دوسری نشست اختتام پذیر ہو گئی ہے قل اختتامی نشست ہوگی مقامی انتظامیہ کی جانب سے تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے گوہر رحمان کی ایرپورٹ ملتان میں برے صغیر پاکو ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بہاودی زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ سات سو اناس میں عرص کی سہروزہ تقریبات جاری ہیں عرص میں شرکت کے لیے اندرون و بیرون ملک سے زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے عرص کے دوسرے روز بھارت کے شہر راجستان سے خصوصی وفد عرص میں شرکت کے لیے پاکستان آیا ہے بھارتی زائرین نے دربار شریف پر حاضری دی عرص کے دوسرے روز بھی عالمی زکریہ کانفرنس منقید کی گئی جس میں صوبائی وزرہ سمیت درگاہوں کے گدی نشینوں نے شرکت کی زائرین جوگ در جوگ دربار شریف پر حاضری دیتے رہے اور دعاوں میں مسروف نظر آئے اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے ہندوستان سے میں آیا ہوں ہماری مند کی دل کی تمنہ آیا ہے یہ ہے کہ ہمارے پیرو مرشد اکرام کی زیارت ہم کو ایک نمونے اچھے نمونے سے ہو جائے عرص کی تقریبات کا کل آخری روز ہوگا اس موقع پر زلعی انتظامیہ کی جانب سے عام تاتیل کا اعلان کیا گیا ہے کیامرامین مجاہد سلطان کے ساتھ گوھر رحمان ملتان حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے عرص کی مناسبت سے عالمی زکریہ کانفرنس علماء قرم نے علماء قرم نے علیاء قرم کے فضائل بیان کیے مزید افسرات اس رپورٹ میں دیکھئے ملتان میں بریسگیر پاکو ہند کے عظیم صوفی بزرگ حضرت بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ سات سو اناسی میں اس کی سہروزہ تقریبات کا دوسرا روز اس دوران عالمی زکریہ کانفرنس منقب کی گئی کانفرنس کا بقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا کاری محمد رحمت علی نے تلاوت کلام پاک سے زائرین کے دل منور کیا دوسری نشیست میں سٹیج سیکٹری کے فرائز ڈاکٹر صدیق قادری نے ادا کیے کانفرنس میں ممبر قومی اسمبلی مغدوم زین قریشی چودری خالد جعوید وڑائچ ممبر پنجاب اسمبلی ندیم قریشی زونل ایڈمنیسٹریٹر محکمہ اقاف زیاؤل مصطفی سمیت سجادہ نشین دربارِ عالیہ بابا غلام فرید پیر سید سلطان خالد سلسلہ عالیہ نقشبندی سے مفتی محمد نعیم نقشبندی سلسلہ عویسیہ کے پیر محمد نقشبندی سمیت سجادہ نشین سندر شریف لاہور سے پیر سید حبیب عرفان شریک ہوئے علامہ سعید احمد سعیدی نے علیہ اللہ کے فضائل بیان کیے بابا فرید کہنے لگے لوگوں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ غوث کے جسم پر اور غوث کے کپڑوں پر کبھی مکھی بھی نہیں بہتھی سجادہ نشین دربارِ عالیہ مغتوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ارس میں شرکت پر تمام علماء و مشاہد کا شکر گزار ہیں جو ظاہرین آستانے پر آتے ہیں سب مند کی مرادیں پا کر جاتے ہیں جگہ جگہ آپ رکھتے ہیں پڑاؤ کرتے ہیں ذکر کرتے ہیں شام کو محفل سجتی ہے گرد و نواح کے گاؤں کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور اس بیٹھک میں غوث کا ذکر ہوتا ہے سیہ روزہ عالمی ذکریہ کانفرنس کی پہلی نشست کا اختتام سجادہ نشین مغتوم شاہ محمود قریشی کی دعا پر ہوا کیمروین مجاہد سلطان کے ساتھ گوھر رحمان ملتان حضرت بہاودین ذکریہ کا سالانہ عرص سہ روزہ عرص کا آخری روز ہے آج سجادہ نشین شاہ محمود قریشی اختتامی دعا کرائیں گے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم شہزاد جی وسیم آگاہ کیجئے گا آج عرص کا آخری روز ہے جی بلکل آج حضرت بہاودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا ساتھ سونا سیمہ عرص کی آخری تقریب ہوگی جس کے اندر سجادہ نشین شاہ محمود قریشی اختتامی دعا کریں گے آج دن پر قرآن خانی کی گئی تک بجے ذکریہ کانفرنس کی گئی جس کے اندر مختلف علماء اور مشاہد کرام ہم نے شرکت کی یہاں پر دور دراز سے لوگ ابھی بھی تحال آ رہے ہیں ڈولیوں کی صورت میں آ رہے ہیں اور دیگر جو ہیں وہ گروپوں کی صورت میں آ رہے ہیں اور یہاں پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں اس کے بعد اپنی منتیں مانگ رہے ہیں اور ملک و قوم کی سلامتی کے لئے دعا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے نحمدہو انسلی علیہ رسولہ الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اولیاء رہست قدرت از الہ تیر جستہ بازگردہ ند زیرا اولیاء کرام کی جو خدمات ہیں دین اسلام کی وہ قابل فراموش نہیں ہیں ان کی جو خدمات ہیں وہ بہت ہی محبت پیار اخلاص اور ہمدردی کی بنا پر ہیں اور ہمدردی کے ساتھ انہوں نے دین اسلام کا پیغام امن کے ساتھ پھیلایا ہے اور آج بھی لوگوں کے دلوں پر وہ حکمرانی کر رہے ہیں علیہ السلام بتائیے کہ یہاں پر کچھ اور لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے تشریف لائے ہیں اور کیوں تشریف لائے ہیں یہاں پر السلام علیکم سارے ہم ملتان شریف کے رہائشی ہیں اور یہاں کی انتجامیوں ماشاءاللہ جو سرکار کے روجہ مبارک پہ آئے نوری اجوری سرکار کے پاس تو ان کے لئے بہت اچھا انتجام ہوا ہے اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ماشاءاللہ امن اور شانتیے ساتھ رہ رہے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ بھی لوگ آئیں اور سرکار کا میلے دیکھیں اور صبح کا دن آخری دن ہے یہ آپ کے گجارش اور اپیل ہے آپ یہاں پہ آکے اپنے دل کی مراد مانگنے اور جتنے بھی ہو سکے دروش کلمہ اور جو کچھ آپ کے دل میں آئے آپ پڑھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ آپ کے گجارش ہے آپ اپنے ساتھ محبت پیش کریں یہ بلکل ان کا یہی کہنا تھا کہ محبت پیش کی جائے یہاں پر آکے دعائیں مانگی جائے اور منتیں مانگی جائے اور ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعا کی جائیں کیونکہ برے صغیر کی یہ بہت ہی معروف ہستی ہے حضرت بھاوزن ذکریہ ملتانی جن کا آٹھ ساسو ناسیمہ اوٹس جو ہے وہ جاری ہے یہاں پر کچھ اور لوگ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے جیسے راتح سے تشریف لائیں میں خیرپور میرس سے آیا ہوں میں بھی پہلا مرتبہ آیا ہوں ماشاءاللہ جب میں ادھر پہنچا تو ماشاءاللہ جب یہ میں نے تقریب دیکھی تو مجھے بہت مزہ آیا بندے تو میں نے پہلے کبھی ادھر نہیں آیا تھا میں پہلا ہی مرتبہ آیا ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ ابھی میں بھی سائن کا مرید ہو گیا ہوں میں کبھی آیا نہیں ہوں ابھی پہلا مرتبہ آیا ہوں انشاءاللہ سائن کا مرید ہو گیا ہوں انشاءاللہ ہر مرتبہ آتا رہوں گا ہر سال آتا ہی دہوں گا انشاءاللہ اتنا مجھے مزہ آیا کبھی میں باہر بھی بہت دیکھیں ماشاءاللہ جیسے صبح سائنے بھی تقریب بہت اچھی کی مجھے بہت مزہ آیا سائن بہت رہا تھا جب میں اسی سال جب میں اتنی رش دیکھا ہے کبھی میں نے رش نہیں دیکھا ہے اس سال بہت رش ہوئی ہے جی بالکل ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سال جو ہے پچھلے سال کی نصفر زیادہ رش ہے بہت شکری آوستی ماں سے ہمیں اپڈیٹ کیا فرائض سے غفلت بردنے پر ایسے چو تھانا فقیر والی کو معتل کر دیا گیا ہے ڈی پیو امارہ اثر نے ایسے چو شفاقت علی ڈھلوں کو معتل کر کے پولیس لائن حاضر کر دیا ہے ڈی پیو نے عبدالرزاق شاکر کو ایسے چو تھانا فقیر والی تائینات کر دیا ہے عبدالرزاق شاکر کو فوری طور پر عوضے کا چار سبھالے کا حکوم دے دیا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلہ جانے گے قاسم شیف سے جی قاسم ایسے چو تھانا فقیر والی کا چار سبھالنے کا بھی حکوم دیا ہے ایسے چو تھانا فقیر والی شفاقت علی ڈھلوں کو فوری طور پر جب معتل کر کے لائنائزر کر دیا قاسم آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا انسپیکٹر جنرل پنجاب پولیس نے کانسٹیبل اور آلیڈی کانسٹیبل بھرتی کے حوالے سے مراسلات جاری کر دیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پنجاب سمیل جنوبی پنجاب بھر میں چار ہزار سے زائد کانسٹیبل اور لیڈی کانسٹیبل آئین کو بھرتی کیا جائے گا ملتان میں ایک سو سکتر میاں والی میں ایک سو تیرہ بکھر میں ایک سو بیاسی جبکہ لودرا میں پینٹس کانسٹیبل و لیڈیز کانسٹیبل کو بھرتی کیا جائے گا جبکہ ویہاری میں سامن بی جی خان میں ایک سو پینٹس راجنپور میں تین سو اسی مزفرگر میں دو سبیس کانسٹیبل و لیڈیز کانسٹیبل کو بھرتی کیا جائے گا اور لیڈیہ میں ایک سو سترہ بہاولپور میں تین سو چھانویں رحیم یاگ خان میں ایک سو سینسٹی نفری بھرتی کی جائے گی ایف آئی اے ملتان نے بورے والا میں کاروائی کرتے ہوئے چوری شدہ کتب فروغ کرنے والے بک سینٹر کے مالکان کو دھر لیا کاروائی کے دوران چار افراد کو گرفتار کیا گیا ایف آئی اے ملتان نے بورے والا میں کاروائی کرتے ہوئے سٹوڈنٹ بک سینٹر پاکستان بک سینٹر اور رحیمان بک سینٹر سے چوری شدہ کتب برامر کر لی اور چار افراد کو گرفتار کر لیا گرفتار ہونے والوں میں صدیق محمد ندیم بے گلی اور عمران احد شامل ہیں ملسیمان کے خلاف پی پی سی ایک کے تحت مقدمات کا اندراج کر لیا گیا شہر اولیہ میں ایمیریٹس ائرلائن چند دنوں کی مہمان 26 اکتوبر سے ملتان انٹرناشر ائرپورٹ سے ایمیریٹس فلائٹ آپریشن بند کر دے گا ایمیریٹس کی سرویس ملتان سے بند ہونے سے کارگو آپریشن متاثر ہونے کا خطشہ ہے 26 اکتوبر کو ایمیریٹس ائرلائن کے آخری پرواز ملتان سے دبائی کے لیے روانہ ہوگی ایمیریٹس کی ملتان سے ہفتہ وار چار پروازیں ہیں بوئنگ ٹرپل سیون کا لوڈ نہ ملنے پر ایمیریٹس اپنا آپریشن ملتان سے بند کر رہا ہے ذرائع کے مطابق آپریشن بند ہونے سے کارگو متاثر ہوگی ایمیریٹس نے مسافروں کے لیے فلائے دبائی سے معاہدہ کر لیا ہے ذرائع کے مطابق فلائے دبائی کی ملتان سے روزانہ دو پروازیں آپریٹ ہوتی ہیں ائرپورٹ سے آٹھ غیر ملکی ائرلائنز آپریٹ کر رہی ہیں شاہین ائرلائن کا آپریشن بند ہونے کی وجہ سے سعودی ائرلائن ملتان سے دس اضافی فلائٹس آپریٹ کر رہی ہے ائرپورٹ ذرائع کے مطابق ایمیریٹس ائرلائن کے آپریشن بند کرنے سے ائرپورٹ کے ریونیو میں کوئی کمی نہیں ہوگی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں تو آپ کو بتائیں کہ ملتان ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے آوے کا آوہی بھی گڑ گیا مالی سکینڈرز کے باعث افسران نے سر پکڑ لیے اضافی چارچ واپس لینے کے لیے علا حکام کو درخواستے موطول مانیجنگ ڈیریکٹر سمیت 20 افراد کو تنخواہیں بھی جاری نہ ہو سکیں پیرمین ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کی جانب سے افسران کی تنخواہیں تاحال جاری نہ ہو سکیں دو ماہ سے تنخواہیں جاری نہ ہونے پر افسران نے اضافی چارچ چھوڑنے کی درخواستن دینا شروع کر دیں تنخواہوں کے حوالے سے گزشتہ روز بورڈ کی میٹنگ میں بھی فیصلہ نہ ہو سکا میریجنگ ڈائریکٹر ویسٹ منیجمنٹ کمپنی ڈائریکٹر فینانس ڈائریکٹر ورکشوپ اسسسٹنڈ ڈائریکٹر ورکشوپ پریکیورمنٹ آفیسر آئی ٹی آفیسر سمیت 20 افسران کو تنخواہیں جاری نہیں کی جا سکیں ذرائع کے مطابق انکوائری مکمل ہونے کے بعد تنخواہوں کا سلسلہ شروع ہوگا دوسری جانب کرپشن سکینڈلز آنے کے بعد سابق ایم ڈی کو موطل کر کے ڈائریکٹر فینانس اور منیجنگ ڈائریکٹر کے اضافی چارج انچارج شکایت سل اور اپریشنل منیجر کو سوپے گئے تھے واجبات کی عدم اداقی پر میپکو نے سخی سرور کے تمام وارٹر سپلائی سکیموں کی جنسیم خطا کر دی ہے پانچ روز سے پانی بند ہونے سے شہرین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے رہائشیوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا جلد پانی کی سپلائی مہیا کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا حکومت بدل گئی اقتدار کے عوانوں میں تبدیلی آ گئی لیکن اداروں کے رویے نہ بدلے سخی سرور کا پانی بند واجبات کی عدم اداقی پر میپکو نے تمام وارٹر سپلائی سکیموں کے بجلی کے کنیکشن منقطع کر دیئے وارٹر سپلائی سکیموں کی بجلی کے کنیکشن منقطع ہونے سے ایک لاکھ کے لگ بھد عبادی پانی سے محروم ہو گئی گھروں اور مساجد میں پانی نایاب ہو گیا بچے بوڑے اور نوجوان سب ہی پانی کی تلاش میں سرگردان ہیں شہنگیوں نے بغل چٹ روڈ پر احتجاجی مظہرہ کرتے ہوئے واپدہ کے خلاف نارے بازی کی مظاہرین نے وزیراعظم عمران خان اور وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے مظاہرین نے کہا کہ سخی سرور میں تحریک انصاف کو تاریخی کامیابی حاصل ہوئی تھی اگر عوام کو سبز باغ بکھانے والی حکومت نے شہر بھر کا پانی بند کر دیا ہے ایک ماہ میں واپدہ نے کئی بار کنیکشن منقطع کیے ہیں بجلی کے واجبات پبلک ہیلٹ نے دینے ہیں تو عوام سے کیوں انتقام لیا جا رہا ہے بہاول پورٹویزن سے ملہکہ علاقے روحی چولستان میں خوشک سالی کے باعث لاکھوں جانوروں کے زندگیوں کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے چولستانی بوند بوند پانی کو ترس گئے ہیں غزشتہ ایک ماہ سے جاری خوشک سالی کے باعث روحی چولستان میں پانی کے قدرتی زخائر خوشک مٹی میں تبدیل ہو گئے ہیں دوسری جانب ہزاروں چولستانی اپنی اور اپنے جانوروں کی زندگیاں بچانے کے لیے نقل مکانی کر رہے ہیں محکمہ لائف سٹاک چولستان میں خوشک سالی میں مویشیوں کے تحفظ میں ناکام دکھائی دیتا ہے ڈائریکٹوریٹ آف لائف سٹاک چولستان خوشک سالی کی صورت میں مویشیوں کے لیے گریزنگ ایریا فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے روحی چولستان میں چھوٹے بڑے سترہ لاکھ سے زائد مویشی موجود ہیں جو پاکستان کی دودھ اور گوشت کی ضروریات کا ایک بہت بڑا حصہ مہیا کر رہے ہیں لیکن حکومتی اور محکمے کی ادم دلچسپی کے باعث یہ لاکھوں مویشی پانی اور چارے کی شدید کمی کا شکار ہیں ڈیجی خان شہر کو بھی جنوبی پنجاب کے خوبصورت شہروں میں سے ایک بنانے کے لیے حکومت پنجاب کوشاہ ہیں پنجاب لوکل گورنمنٹ نے ڈیجی خان کو صفائی کے حوالے سے بہاورپور ویسٹ منجمنٹ کے حوالے سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے بعد بہاورپور ویسٹ منجمنٹ کمپنی نے چار سو پچیس ملین روپے کا پروپوزل لوکل گورنمنٹ کو بھیجوا دیا ہے بہاورپور شہر کو صفائی میں مثالی بنانے والی ویسٹ منجمنٹ ڈیجی خان کو بھی صاف سترا بنائے گی حکومت پنجاب نے ڈیجی خان کو بہاورپور ویسٹ منجمنٹ کمپنی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ویسٹ منجمنٹ کمپنی ڈیجی خان میں صفائی سترائی کا نظام بہتر بنائے گی ویسٹ منجمنٹ کمپنی نے لوکل گورنمنٹ پنجاب کو پروپوزل بھیجوا دیا ویسٹ منجمنٹ ایک سال میں ڈیجی خان کو صفائی میں مثالی شہر میں تبدیل کرے گی ویسٹ منجمنٹ کمپنی نے اخراجات کی مد میں حکومت پنجاب سے چار سو پچیس ملین روپے بھی مانگ لیے ویسٹ منجمنٹ نے اخراجات کے حوالے سے حکومت کو باقاعدہ پروپوزل بھی بھیجوا دیا فنڈز ملنے کے بعد کمپنی ڈی جی خان میں صفائی کے حوالے سے کام شروع کر دے گی حکومت بننے پر تحریک انصاف کے ورکرز گی بھی موجے لگے آئیشہ گلالائی کی بہاورپور آمد پر ان پر انڈے پھینکنے والی شہلہ احسان کو پی ایچے کا چیئرمن لگا دیا گیا خاتون نے پی ایچے کے بل بورٹ پر اپنے مبارک بادی پوسٹرز اور بینرز آویز نہ کر دیا تحریک انصاف حکومت نے ورکرز کو اداروں کا سربراہ بنا کر نوازنا شروع کر دیا ہے بہاورپور میں اداروں کے نومنتقب سربراہ اپنے اداروں کے وسائل بے دھڑک استعمال کرنے لگے تحریک انصاف کی ورکر شہلہ احسان کے چیرمن پی ایچے تائیوناتی کے اشتہار لگا دی گئے شہلہ احسان کے اشتہارات کے لیے پی ایچے کے بل بورٹ بھی استعمال ہونا شروع ہو گئے پی ایچے ٹیکس فری اشتہارات پر شہری نالا دکھائی دیتے ہیں سرائی کی چاک چاک فوارہ ون جونٹ چاک اور ویلکم چاک پر بھی پی ایچے کے بل بورٹ پر شہلہ احسان کی تصاویر آویزہ ہیں مظفر گڑ میں ایشین ڈیویلپمنٹ بینک کے وقت کا میوسپل کمیٹی کا دورہ شیرمن اکرم چانڈیا سے ملاقات کی ہے ایشین ڈیویلپمنٹ بینک مظفر گڑ میں 350 ملین روپے کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے مظفر گڑ میں ایشین ڈیویلپمنٹ بینک کے وقت کا میوسپل کمیٹی کا دورہ شیرمن اکرم چانڈیا سے ملاقات کی میوسپل کمیٹی کی جانب سے اپنے وسائل اور شہر میں صفائی کی صورتحال پر وقت کو بریفنگ دی گئی ایشین ڈیویلپمنٹ بینک مظفر گڑ میں 350 ملین روپے کی سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے پروجیکٹ کے تحت سیوزیج پارٹ اور صاف پانی کا منصوبہ مظفرگر میں لائے جائے گا دوسری جنب ایشین ڈیویلپنٹ بینک کے بفت کا مظفرگر کا دوڑا چیر میں میوسپل کومیٹی اکرم چانڈیا کہ ہمراہ شہر کے محصر مقامات کر جائے گا بفت نے میوسپل کومیٹی کے سیوزیج کے پانی کی نکاسی، پارکوں کے خوبصورتی اور کچھنے کو ٹھکانے لگانے کے حوالے سے ورکنگ پلان مانگ لیا دینیل ڈگرس کا کہنا تھا پلان جتنی جلدی تیار ہوگا فنڈنگ بھی اتنی ہی جلدی ہوگی آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں مارڈل ڈاؤن بی کے مقینوں کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی اب سردیوں میں گیس کے کم پریشر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا محکمہ سوئی گیس نے برانی وسیدہ گیس پائپ لائنز کے جگہ نئی پائپ لائنز بچانے کا کام شروع کر دیا بہاولپور میں محکمہ سوئی گیس نے شہریوں کو سردیوں میں بلا تاتل گیس پراہم کرنے کا پلان بنا لیا محکمہ سوئی گیس نے مارڈل ڈاؤن بی میں نئی پائپ لائنز بچانے کا کام شروع کر دیا منصوبے سے سارفین کی سردیوں میں کم گیس پریشر کی شکایات حل ہوں گی جس پر مارڈل ڈاؤن بی کے مقین خوش ہیں ہمیں پریشانی بھی کوئی نہیں ہے جیسے ہی کام ہو رہا ساتھ کے ساتھ یہ بند بھی کر رہے ہیں سوئی گیس حکام کے مطابق مارڈل ڈاؤن بی منصوبے میں پانچ اور سات انچ کی نئی پائپ لائنز شامل کی جائے گی مرحلہ وار بہاولپور ریجن میں پائپ لائنز تبدیل کرنے کے لیے کام جاری ہے جس میں مارڈل ڈاؤن سی اور شادرہ کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں پرانی پائپ لائنز لوہی کی تھی جو جگہ جگہ سے پھٹ چکی ہے اب کی بات پلاسٹک کی مضبوط پائپ لائن بچھائی جا رہی ہے جس سے مقینوں تک گیس پوری مقدار میں پہنچے گی پائپ لائنز کا جو منصوبہ چل رہا ہے یہ بہت تیزی سے کام چل رہا ہے اسی مہینے کینڈ میں یہ ختم ہو جائے گا ریجنل مینجر سوئی گیس بہاولپور ملک بشیر کا کہنا ہے کہ بہاولپور ریجن بھر میں اگر کسی کو کم گیس پریشر کی شکایات ہو تو فوری شکایات درج کرائے گیس کے کم پریشر کے مسئلے پر قابو پا لیا گیا ہے کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ محسن الملک بہاولپور مظفر گھر میں ڈی سی کیسے سلیم کی زیرے صدای زلائے ہیلتھ کاؤنسل کا اجلاس منعقد کیا کیا ڈی سی نے ڈی ایچ کیو اسپتال میں پارکنگ اور مریضوں کے بیٹھنے کے لیے نئی انتظارگاہ بنانے کی منظوری دے دی اجلاس میں سی ایو ہیلتھ ڈاکٹر صدیق بلوچ ایم ایس ڈی ایچ کیو مہر اقبال ایکسین بلڈنگ اور دیگر نے شرفت کی ڈی ایچ کیو کے لیے پارکنگ سٹینڈ مریضوں کے لیے انتظارگاہ اور گراسی پلانٹ بنانے کی منظوری دی گئی ڈی سی نے رورل ہلس سینٹر کے لیے نئے بیڈز خریدنے کے لیے بھی کہا ڈی سی کا کہنا تھا کہ محکمہ صحت اپنے وسائل سے تمام بنیادی ضروریات کو پورا کرے گا اس کے لیے کسی اضافی بجٹ کی ضرورت نہیں ہوگی دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں آپ کو بتائیں کہ تجاوزات کے خلاف جاری مہم میں مولتان کے غلہ منڈی میں بھی آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایسسٹنٹ ڈیریکٹر زہرات کے حدایت پر سیکیٹری مارکٹ کمیٹی نے تجاوزات کنندگان کو نوٹسے اسواری کر دیا انٹی کرپشن مولتان کا پنجاب ہائیوے ڈپارٹمنٹ کی ارازی باگزار کرانے کے لیے نواب پور روڈ پر آپریشن پچاس کنال ارازی باگزار کروالی گئی انٹی کرپشن ٹیم نے پنجاب ہائیوے ڈپارٹمنٹ اور جلی انتظامیہ کی ٹیموں کے ہمراہ آپریشن کیا آپریشن کے دوران سرکاری ارازی پر قائم دکانوں اور گھروں کو مصمار کر دیا گیا دوسری جانب انٹی کرپشن مولتان کی تحصیل شجاع آباد میں کارروائی کرتے ہوئے محکمہ انہار کی پانچ کروڑ روپے مالیت زرائی ارازی قبضہ مافیا سے باگزار کروالی گئی دریکٹر انٹی کرپشن کی ہدایت پر قبضہ مافیا کے خلاف موزاد جائی شجاع آباد میں کارروائی کرتے ہوئے دو سو انہتر کنال زرائی ارازی باگزار کروائی گئی رکبہ باگزار کرا کر محکمہ انہار کے حوالے کر دیا گیا دیرہ غازی خان میں یوٹیلیٹی سٹورز کی نجکاری کے خلاف ملازمین کی جانب سے شدید احتجاج کیا گیا ارشد نوحی پاک سے کمیشنر دفتر تک ریلی بھی نکالی گئی ریپورٹ کر رہے ہیں آشیر شپاک حکومت کی جانب سے یوٹیلیٹی سٹورز کی نجکاری کے خلاف ڈی جی ہان میں یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین کی جانب سے احتجاجی مظہرہ کیا گیا ظاہرین کا کہنا تھا حکومت کی جانے سے یوٹیلیٹی سٹوٹ کی نجکاری ان کے ساتھ زیادتی ہے حکام اللہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نجکاری کو ممکن نجکاری اور اس کی پرچیزن کو فوراں بحال کیا جائے نجکاری کو ختم کیا جائے پروگرام کو اور عوام نے دیل کھول کر تحریک انصاف کو بوٹ دیا تبدیلی آئے گی لیکن ہم اس تبدیل سے ابھی تک محروم ہوں اس موقع پر یوٹیلی ملازمین کی جانے سے اتشاد نوہی پاک سے کمیشنر دفتہ تک احتجاجی ریلیوی نکالی گئی ملازمین کا کہنا تھا وزیراعظم عمران خان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان کے ادارے پر رحم کریں اور نجکاری نہ کی جائے جو پر امن احتجاج ہے آپ میڈیا کے فورم سے وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں کہ خدارہ ہمارے ادارے پر رحم کریں ہمارے ادارے پر خصوصی توجہ دیں جو ہمارے اوپر آپ نے عبدالرزاق دعوت صاحب مسلط کر رکھا ہے وہ ہمارے ادارے کا خیرخہ نہیں ہے ملازمین کا کہنا تھا حکومت کی جانب سے اگر ان کے مطالبت نہ مانیں گے تو 22 اکتوبر کو اسلام آباد دیچوک پر احتجاجی مظہرہ کریں گے اور اپنے مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھیں گے کیمرامین عبدالقادزی کے ساتھ آشیر شفاق روحی دیرہ غازی خان آگے بڑھیں آپ کو بتائیں پاکستان ریلوے کا ایک اور اہم اقدام خانپور سے سکھر کے درمیان روحی فاس پنچر ٹرین کا افتتاح کر دیا ریلوے سٹیشن خانپور سے روڑی ریلوے سٹیشن تک روڑی فاس پیسنجر اپنی پہلی منزل کی جانب رما دواں ہیں روحی فاس پیسنجر ریلوے سٹیشن خانپور سے اپنی منزل کی جانب پہلی مرتبہ شروع ہوئی تو مسافر سفر کو انجوائے کرنے کے لیے اپنی فیملیز دوستوں کے ہمراہ ٹرین میں بیٹھ گئے مسافروں کا کہنا تھا کہ نئی ٹرین میں ہانپور نے روڑی تک کی ٹکٹ چار سو روڑی کی بجائے دو سو روڑی تیہ کرنا نئی حکومت کی جانی سے عوام کے لیے ایک کوفہ ہے ٹرین کے سفر کے لیے نہ صرف پیسے کم دینے پڑھتے ہیں بلکہ وقت کی بھی بچت ہوتی ہے بہت اتنے تنگ ہوتے تھے دوسرے گاڑیوں میں ابھی تو بہت ایزی جا رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے ہیں اور اتنی کھلی کھلی جگہ ہے آرام سے جا رہے ہیں ہم لوگ پاکستان تحریک انصاف کے حکومت میں عوام یہ امید کرتی ہے کہ عمران حان اور شیرشید سافروں کو سپری سبولیت اپراہم کرتے رہیں گے کیمرامین انور سحیر کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیم یارحان چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد یاور علی نے بہاورپور کے دورے کے دوران ہائی کورٹ بینچ بہاورپور میں کیس کی سامات کی ہے انہیں گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا چیف جسٹس نے وقلہ سے بھی خطاب کیا مزید تفصیلات بتا رہی ہیں محمود سحیر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد یاور علی ہائی کورٹ بہاورپور پہنچے تو انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اور اس کے بعد انہوں نے پودا لگایا اور ہائی کورٹ بہاورپور کے وقلہ سے خطاب بھی کیا روحی سے گفتور کرتے ہوئے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جناب محمد یاور علی نے کہا کہ سیٹی نیوز نیٹورک کی ہر جیہا کورٹ پائی جاتی ہے سیٹی نیوز نیٹورک کے چینلز بہترین انفارمیشن دیتے ہیں جتنی دیر بھی میں بہاورپور میں رہا مجھے بہت اچھا لگا مجھے لگا کہ یہاں کے وقلہ ہیں بڑے مینتی ہیں اور اماندار ہیں جو کہ اس سے بھی زیادہ ضروری بات ہے کبھی مجھے یہ نہیں فیلنگ ہوئی کہ جیسے کوئی پریشر ایگزرٹ کیا جا رہا ہو یا کوئی وقیل صاحب لڑ رہے ہو کسے ریلیف کے لیے چیف جسٹس ہائی کورٹ وقلہ سے گھل مل گئے اور ان کے اعزال میں سجائے گی ٹی پارٹی میں کبیشن نیر اقبال اور آر پیو فیصل رانہ و دیگر افسران نے بھی شرکت کی کامرامین شاہ سکلین کے ساتھ محمد زہیر بھاولپور وزیر اللہ بنجاب عثمان بزدار کی انا اہلی کے خلاف الیکشن ٹربیونل میں درخواست کی سماعت ہوئی جز الیکشن ٹربیونل نے سماعت کے لیے آئندہ تاریخ بائیس اکتوبر تک جواب داخل کرانے کا حکم دے دیا کیس کی سماعت جسٹس مجاہد مستقیم نے کی عثمان بزدار کی جانب سے ان کی لیگل ٹیم نے وقالت نامہ جمع کرا دیا لبکہ تحریدی جواب جمع کرانے کے لیے محلت مانگی جسٹس مجاہد مستقیم نے ریمارکس دیئے کہ تین ماہ کے اندر اس پیٹیشن کو نمٹایا جائے زیادہ وقت نہیں دیا جا سکتا جج الیکشن ٹربیونل نے کہا کہ آئندہ تاریخ کے لیے بائیس اکتوبر تک جواب داخل کرائیں واضح رہے کہ جج الیکشن ٹربیونل میں وزیر اللہ پنجاب کے خلاف اکرم خان ملغانی نے انتخابی گوشواری غلط بیانی اور اساس آجاد چھپانے پر درخواست دائر کی تھی ملتار میں ہائی کورٹ اور ڈسٹرک کورٹ بار کے صدور کی اہم پریس کانفرنس منقید کی گئی جس میں کچہری کی موجودہ جگہ پر توسی کے حوالے سے خطاب کرتے ہوئے صدرب بار ہائی کورٹ نے کہا کہ چیف جیسٹس میاں ساقیب مصار نے اپنے حالیہ دورہ ملتان پر کچہری مستقیل واپسی اور توسی کا اعلان کیا محمد مقصود کی اے ریپورٹ صدر ہائی کورٹ بار خالد اشرف خان جنرل سیکٹری ہائی کورٹ بار عثمان بھٹی صدر ڈسٹرک کورٹ بار ملتان ملک محبوب علی سندیلہ جنرل سیکٹری ڈسٹرک بار ملک جاوید اقبال سابق صدر ہائی کورٹ محمود اشرف خان سابق صدر ہائی کورٹ شیر زمان قریشی ایڈوکیٹ ریاض الحسن گلانی سینئر قانون دان کمروز زمان بٹ ایڈوکیٹ چودری زاہد ایڈوکیٹ راو اسلم ایڈوکیٹ حاجی سلیم ران ایڈوکیٹ مسعود عارف بٹ اور دیگر احد دانان موجود تھے عدلیہ اور وقلہ یہ نظام عدل کے دو کمپوننٹ ہیں جن کا مقصد عوام کو نہ صرف انصاف مہیا کرنا ہے بلکہ فوری سستہ اور دور سٹیپ جسٹس ہمارا مطمئن اظر ہوتا ہے اس موقع پر صدر ہائی کورٹ بار خالد اشرف خان نے کہا کہ وقلہ بار اور بینچ گاڑی کے دو پئیے ہیں جن کا کام عوام کو فوری انصاف فرام کرنا ہے دوہزار پدرہ میں کمیٹی کے سربراہ جسٹس منصور علی شاہ نے تسلیم کیا کہ نیو جوڈیشل کمپلیکس شہر سے دور بنائی گئی ہے دوہزار سترہ میں عدالتوں کو سہلتوں سے محروم شہر سے دور نیو جوڈیشل کمپلیکس میں بلکہ وقلہ اور عدالتی عملے کے لیے بھی موضوع نہیں ہے صدر ہائی کورٹ بار کا مزید کہنا تھا کہ چیف جسٹس نے خود نیو جوڈیشل کمپلیکس کا دورہ کیا اور عدالتوں کو واپس پرانی کچہری میں منتقل کرنے کا حکم دیا چیف جسٹس میاں ساکیب نصار نے اپنے حالیہ دورہ ملتان پر کچہری کی مستقل واپسی اور توسیع کا اعلان بھی کیا وہ ان کے اس فیصلے پر انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کیامرہ میں نے افان لودی کے ساتھ محمد مقصود ملتان اور اب شامل کریں گے جنوبی پنجاب بھر سے مختصر مگر اہم خبریں نیوز رانڈ اپ ویہاری کے علاقے گاؤں اٹھاون ڈبلیو بی پٹھا راجبہ کی بستی میں سکھیرہ رئیس زادے نے محنت کش کی بیٹی کو اگوا کر لیا ملزمان جاتے ہوئے لڑکی کی والدہ غم سے نڈھال متاثرہ خاندان نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا فچاری چوک مہتان میں لوہا مارکی کے مکینوں کا پولیس کے خلاف احتجاج احتجاج کے باعث کشیری روک بلوک کر دیا ٹریفک پولیس ڈی جی خان کا دوران ڈرائیونگ موبائل استعمال کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ٹریفک پولیس نے ڈرائیونگ کے دوران اچھریف کے گورنمنٹ سجدہ طلب زہرہ گلانی گرڈز کالج میں بیالوجی نمائش کا احتمام بسٹیر سے فورٹھ ایر کے طالبات شریک میں طالبات نے خوبصورت موڈلز پیش کیے پرنسپر اشرت پروین نے طالبات کی بھرپور خوصلہ فسائے کی پنجاب ہائیوے پٹرولنگ پولیس کی ٹریفک اگاہی مہم جاری موبائل ایڈوکیشن جنٹ پٹرولنگ پولیس نے نیزی کالج میں اگاہی سیمینار میں طلبہ کو لیکچر دیئے نواہی گاؤں رہین کلی میں آل پاکستان بھٹی برادری ٹیپ بال کرکٹ ٹورنمنٹ کے فائنل میچ کی تقریب ہوئی باغوالا بلندپور رہین کلی سٹارز کے موبین فائنل میچ کے کانٹ ادار مقابلے میں باغوالا بلندپور کی ٹیم نے میچ جیس کا ٹورنمنٹ اپنے نام کر لیا سونسہ شریف میں حضرت خواجہ شاہ سلیمان کے 173 میں عرص کے دوسرے روز کی تقریبات جاری ہیں ملک بھر سے ظاہرین کی کثیر تعداد میں شرکت کی مزید تفصیلات عظمت بزدار کی اس رپورٹ میں پیر پتھان حضرت خواجہ شاہ سلیمان تونسوی کے عرص کے دوسرے روز کی تقریبات میں سجادہ نشین خواجہ اتاودہ تونسوی اور ولی اہد شہزادہ علی عباس نے شرکت کی میغل سمامِ قوال حضرات نے فن کا مزہرہ کیا